بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیسے ہم لوگ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بنانے جا رہی ہوں آج دیفرنٹ دیزائن کا شروع جو ہے پہلے جو میں نے بنائی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی آج اور ڈیفرنٹ طریقے سے میں بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے یہ شروع لے لیے اور اس شروع کا جو جب میں نے کٹنگ کیا تو تقریبا یہ پانچ انچ جو ہے میں نے اس کو فالتو رکھا تھا نورمل شروع سے پانچ انچ جو ہے اس کا کپڑا فالتو تھا تو سب سے پہلے میں یہ انچ انچ کے فاصلے پر اس کے نشان لگاؤں گی یہ ایک انچ ہو گیا اور یہ دو انچ ہو گیا میں دکھاتی ہوں پانچ انچ کے فاصلے پر ہم نے یہ نشان لگانے ایک ایسے میں نے ساری لائن لگا کے پھر اس کے بعد میں نے پیس کی مدد سے اس کو سیدھا کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں لیس چوانے وہ لگاؤں گی اور دیکھیں یہ ایک سلائی میں نے لگا دی ہے اب دوسری سلائی اس پر میں لگاؤں گی ہاتھ کی مدد سے اس کو ایسے بٹھا لیں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو کہ آپ کتنی گیپ میں اس کو سلائی لگا رہے ہو اور دیکھیں یہ سلائییں میرے مکمل ہو گیا میں پریس کی مدد سے ان کو سیدھا کر کے لے کے آئی ہوں اب میں اس کا پانچہ بناؤں گی اور پانچے کے لئے میں نے یہ بکرم لے لیا ہے اور دیکھیں یہ میں پانچے کے ساتھ کیوں بکرم لگتا ہے وہ میں اس کے ابھی لگا رہی ہوں بکرم اس کے ساتھ لگا رہی ہوں اور بکرم لگانے کے بعد پھر میں اس کو شروار کے ساتھ اٹیچ کروں گی اور دیکھیں یہ میں نے بکرم لگا دیا ہے کپڑے کے ساتھ اب اس کو میں اتنا اتنا گیپ دیکھیں کپڑا کٹ لوں گی کیونکہ یہاں میں نے لیس اٹیچ کرنی ہے تو لیس اٹیچ کرنے کے لئے مجھے یہ مشین کا فٹ چینج کرنا پڑے گا اور دیکھیں مشین کا فٹ میں نے چینج کر لیا تھا اور لیس کو سیدھا رکھنا ہے یہ اس کی اُلڈی سائیڈ ہے اور یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے اور پانچہ بھی سیدھا رکھنا ہے اور دیکھیں لیس میں نے لگا دی تھی اب اس کو میں نے ٹرن آور کیا ہے یہ ایسے نظر آئے گی اور دوسری سیٹس میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا میں سلائل لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھنا نیچے سے بھی کتنی صفائی کا آتا ہے اور دیکھیں یہ مکمل ہو گیا یہ اس کی اُلڈی سائیڈ ہے یہ اس کی اُلڈی سائیڈ ہے اور یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے یہ سیدھی سائیڈ پہ جو سلائی ہے جو سیکنڈ سلائی ہے اس کو میں نکال دوں گی تو دیکھیں دونوں سائیڈ سے کتنا صفائی کا بنا ہے اب اس کو میں شلوار کے ساتھ اٹیچ کرتی ہوں اور یہ اب شلوار کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے سمپل ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے یہ گرمیوں کی شلواریں ایسے بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ اچھی لگتے ہیں شلواریں پہننے میں بھی اچھی لگتے ہیں اور ایسے نورمل شلوار جو نا اچھا بھی نہیں لگتا کہ بس نورمل شلوار ہم پہنے تو اس لیے تھوڑا بہت جو نا گرمیوں میں یہ کام کرنا چاہیے شدواروں پہ اور یہ لیس اب میں پانچے کے نیچے لگا رہی ہوں پانچے کے نیچے یہ میں نے لیس لگا لیا ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے اب میں دوسرے پانچے پہ بھی ایسے لگا رہی ہوں اور شلوار ہماری مکمل ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر جو سلائی لگتے ہیں وہ سلائی میں کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھیں شلوار ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ایک سلائی میں نے لگائی وہ بات میں نکال دوں وہ میں نے نکالی لیکن نشان سٹیل ہیں اس کے اسی کے ساتھ کروں گی تو پھر یہ ختم ہو جائیں گے تو کیسے لگی ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کمٹس کر کے مجھے ضرور بتانا اور پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کو ساتھ بھی شیئر کیا کریں پلیز اوکے اللہ پس دعا میں یاد رکھنا اسلام علیکم